بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو عزیز قریب اور رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کے کچھ حقوق ہم زندہ لوگوں پر ہوتے ہیں قرآن و حدیث کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ کسی بھی قریبی رشتہ دار کے فوت ہونے کے بعد اس کا پہلا حق وارشین پر زندہ لوگوں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کا قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے والدین کوئی قریبی کوئی رشتہ دار اگر قرض چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ یہ قرض اس کے اور اللہ کی مغفرت اور رحمت اور بخشش کے درمیان آر بن جاتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے اب قرض یا تو اللہ کا ہوگا یا اللہ کے بندوں کا ہوگا دیکھا جائے کہ اللہ کا قرض ہے اس پر یعنی اللہ کا حق باقی ہے یا نہیں جیسے اس پر حج فرض تھا لیکن بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا تو کوشش کی جائے کہ اس کی طرف سے حج کیا جائے بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ قبیلہ جوہینا کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میری والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی لیکن وہ حج نہیں کر سکی حتی ماتت یہاں تک کہ وہ مر گئی کیا میں اس کی طرف سے حج کروں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی طرف سے تو حج کر کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہاری والدہ پر کوئی قرض ہوتا تو تم اس کو عدا کرنے کی کوشش کرتی یا نہیں کرتی اس عورت نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں عدا کرتی اللہ کے نبی نے فرما تو اللہ کا جو بھی حق اور قرض ہے اس کو بھی عدا کرنے کی کوشش کرو اللہ کا حق زیادہ عدا کی جانے کی قابل ہے لائق ہے اسی طرح اگر میت مرنے والا اس کے ذمہ روزے تھے روزے نہیں رکھ سکاتا تو اس کی طرف سے روزوں کا فدیہ عدا کیا جائے تو پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھا جائے اللہ کا حق ہے اس پر یا نہیں اور حق کی دوسری شق دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس پر بندوں کا کوئی حق باقی رہا یا نہیں بندوں کا قرض ہے یا نہیں بندوں کا اگر قرض ہے تو اس کو بھی عدا کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھیں اور قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ تقسیم وراثت میں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ مرنے والے پر کسی کا قرض تھا یا نہیں قرض ادا کرنے کے بعد پھر وراثت کی تقسیم ہوگی من بعد وصیت یوسا بیا اودین من بعد وصیت توسون بیا اودین آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں ایسے واقعات کسرس سے پیش آ رہے ہیں کہ کسی کے رشتہ دار کے والدین کے قریب کے مرنے کے بعد اس کے بورسہ اس کی اولاد مال کے سلسلے میں بڑے حریص ہو جاتے ہیں مال کے سلسلے میں لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں مال کے حریص بن کر ابھی اس قریب کا کفن بھی میلہ نہیں ہوتا ہے کہ پیچھے اپنے مفادات کی لڑائی میں مصروف ہو جاتے ہیں حالانکہ سچا وارث سچا جانشہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مرنے والے کی طرف سے قرض ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرے بخار شریف میں ایک واقعہ موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عبداللہ بن عمر غزو اہد میں شہید ہو گئے تھے نو بیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے اور بہت سارا قرض ان کے ذمہ تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہایا رسول اللہ جن لوگوں نے قرض دیا تھا وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ خجور پکنے کا وقت قریب آئے تو مجھے اطلاع کر دینا خجور پکنے کا وقت قریب آگیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہایا رسول اللہ میرے والد نے قرض چھوڑا تھا اللہ کے نبی نے کہا مجھے معلوم ہے کہا کہ نو بیٹیاں چھوڑی تھی کہا مجھے معلوم ہے کہا کہ میں اکیلا ان کا سرپرست ہوں حضور نے کہا اس کی بھی مجھے جانکاری ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو کہا حصول اللہ آپ نے کہا تھا خجوریں جب پک جائیں تو مجھے اطلاع کر دینا خجوریں پک گئی ہے اللہ کے نبی نے کہا تم جاؤ خجوروں کا الگ الگ دھیر کرو الگ الگ قسموں کے اعتبار سے اور دن چڑے میں تمہارے پاس آتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں گئی اور وہاں جو دھیر لگے ہوئے تھے ان میں سے ایک بڑے دھیر کے پاس آب گئے اور تین مرتبہ چکر لگا کے وہاں بھیڑ گئے کہا جابر اب تم سے جو قرض مانگتے ہیں تمہارے اببہ کے اوپر جن کا قرض تھا ان کو منگاؤ وہ منگائے گئے بلائے گئے زیادہ تر یہودی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس میں سے ناپ ناپ کر تول کر دینا شروع کیا حضرت جابر کہتے ہیں جس دھیر پر اللہ کے نبی بیٹھے تھے اس دھیر میں زرابر بھی کمی نہیں آئی اور سارے لوگوں کا قرضہ بھی ادا ہو گیا حالانکہ میری یہ خواہش تھی میری یہ تمنا تھی کہ میرے والد کا قرض ادا ہو جائے میرا والد کا قرض چکا دیا جائے اگرچہ ان خجوروں میں سے ایک خجور بھی میں اپنے گھر نہ لے جا سکوں بس قرض ادا ہو جائے لیکن اللہ کے نبی کا موجزہ ظاہر ہوا برکت کا وہ دھیر پورا کا پورا رہ گیا باقی جو تین ڈھیر تھے وہ بھی رہ گئی اور میں ان کو لے کر گھر آیا تو اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے مرنے والے کے اوپر جو قرض ہوتا ہے اس کی ادائیگی کے لئے اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو آسمان کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہوتی ہے برکت ڈالی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کو اور مشکل کو فراخی اور کشادگی میں بدل دیتے ہیں اس لئے ہر وارث کو ہر جانشی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرض تھا والدین یا عزیز قریب دوست پر تو اس کے قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں ادھر سے کوشش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کے اور بہتری کے فیصلے ہوں گے اور پھر اللہ یہ بھی نوازش کرے گا کہ ان کا ساتھ جنت میں ان کی معیت ہمیں نصیب کرے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیاروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادافر